اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور چھٹیاں بھی آپ کے اچھی گزری ہوں گی اچھا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ چھٹیوں سے پہلے جو ہمارے ٹوٹل ویکس ہوئے تھے یہ ایک سمسٹر میں ہمارے سولہ ہفتے ہوتے ہیں نا تو چھٹیوں سے پہلے ہم نے نو ہفتے کمپلیٹ کیے تھے نو ہفتوں کا کام ہمارا ہوا تھا آج سے جو یہ ہمارا لیکچر ہے یہ ایک چھٹی دسوہ ہفتہ ٹنھ ویک ہمارے پاس ہے اور ٹوٹل ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سکسٹین ویکس کرنے ہوتے ہیں تو سات ہفتے ہمارے ابھی اور ہوں گے سیون ویکس ہمارے ابھی اور بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو نائن ویکس ہم نے کر چکے ہیں آج ٹنھ ویک ہے تو ٹوٹل سیون ویکس ہم اور پڑیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موٹیفائیڈ ڈی کمپوزیشن میتھڈ ہے مطلب اب تک ہم نے انٹیگرل ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے مختلف میتھڈ پڑے ہیں تو آج کا جو میتھڈ ہے انٹیگرل ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے وہ ہے موٹیفائیڈ ڈی کمپوزیشن میتھڈ ایم ٹی ایم میتھڈ اس میں ہوتا ہے کہ ہم وہی فریٹ ہوم انٹیگرل ایکویشن اور سیکنڈ کا اینڈ لیتے ہیں اچھا اس میتھڈ کی مین شرط آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فنکشن ایف ایف ایس اس میں جو ٹرمز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونی چاہیے مطلب دو بھی ہونے چاہیے ہیں تین ہونے چاہیے ہیں لیکن کم از کم دو ضرور ہونے چاہیے ہیں دو سے کم نہیں ہونے چاہیے ہیں اس فنکشن ایف ایف ایس کے ٹرم اس میتھڈ میں ہم جس طرح کرتے ہیں یہ ہیں کہ فنکشن ایف ایف ایس کو دو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک پارٹ کو ہم f0fx کا نام دیتے ہیں اور دوسرے پارٹ کو ہم f1fx کا نام دے دیتے ہیں اور اب یہ ffx کو ہم نے کی ویلیو آپ ایکویشن 1 میں ڈال دیں مطلب f0fx پلس m1fx یہ آپ ایکویشن 1 میں جب آپ ڈال دیں گے تو پھر اس میتھڑ کے لیے ہم اے ڈی ایم اٹومی انڈی کموزیشن میتھڑ کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس میں ہم ایک سیریز لکھتے ہیں ufx کو ہم سیریز کی فارم میں لکھتے ہیں جب ہم ufx کو سیریز کی فارم میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کس طرح سے بن جاتا ہے مطلب یہ ہم نے اس ٹاپک میں پڑھا تھا وہ سارا اٹومی انڈی کموزیشن میتھڑ وہ ٹاپک آپ پھر سے دیکھ لیں اس میں ہم کرتے ہیں کہ u0fx کو ہم ffx کے برابر سیٹ کر لیتے ہیں اور u1fx کو ہم f1fx پلس لیمڈا kfx dt dt integral f from a to b اس کے برابر سیٹ کر لیتے ہیں اور باقی پھر u2 کے لیے ہمارے پاس یہ u1 استعمال ہوتا ہے اور u3 کے لیے u2 اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مطلب recursively ہمیں پھر کیا ملتا ہے اس method میں کہ u0 ہمیں f0 کے برابر آ جاتا ہے u1 کے برابر ہمارے پاس اس کے برابر آ جاتی ہے اور generally ہم اس طرح سے یہ recursive manner میں define کرتے ہیں اور majority cases میں ہمیں اس کی جو values ملتی ہیں زیادہ تر cases میں u0 اور u1 کی ملتی ہیں مطلب ہمیں دو ہی alterations اس method میں زیادہ تر کرنی پڑتی ہیں دو سے زیادہ alterations ہمیں اس method میں نہیں کرنی پڑتی زیادہ تر cases میں ہر case میں نہیں ٹھیک ہے جس طرح یہاں پر یہ not میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو زیادہ تر cases میں u1 کے value 0 ہو جاتی ہے جب u1 کے value 0 ہو گئی تو پھر u2, u3, u4 اس کے value بھی automatically 0 ہو جاتی ہے یہ case سے یہ آپ اس method میں ڈیکھ لیں یہ ہمارے پاس integral equation given ہے ٹھیک ہے یہ kernel function بھی given ہے u of t بھی اپنی جگہ پر ہے اور یہ function f of x بھی given ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ function یہ function کیا ہے دو terms پر مجتمل ہے e power 3x اور اس function پر مجتمل ہے تو f not e power 3x اور f1 کو ہم e minus 1 by n 2 eq plus 1 into x اس کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ mtm method کے مطابق u not of x ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا f not of x مطلب u not of x e power 3x کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب u1 اس کے برابر f1 x plus lambda into this integral u not کی value یہاں پر جب آپ put کریں گے اور f1 کی بھی value put کریں گے ٹھیک ہے تو x تو باہر ہو گیا اب یہاں پر آپ integration by parts استعمال کریں گے integration by parts سے جب آپ یہ ساری calculation جب آپ کریں گے تو اس سے ہمارے پاس یہ minus 1 by 9 into 2 eq plus 1 x اپنی جگہ پر اور یہاں پر بھی وہی چیزہ آ جائے گی لیکن opposite sign میں مطلب یہ دونہ اپس میں کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے مطلب u1 of x کے ویلے کیا آگئی zero آگئی مطلب u1 of x ہمارے پاس کیا آ رہا ہے zero آگئی تو جب u1 of x zero آگئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ u2 u3 اور آگے سارے جتنی بھی terms ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے automatically zero ہو جائیں گے پھر اس equation one solution کس طرح آئے گی atomic position method کے مطابق u of x جو ہے اس کو سیریز form میں لکھنا ہے مطلب u1 plus u1 plus u2 up to son u1 u2 سے آگئی یہ سارے value zero ہیں اور u 0 خالی ہمارے پاس e power 3x کے برابر ہے مطلب u of x e power 3x کے برابر ہے مطلب اس equation کے جو solution ہمارے پاس کیا ہے e power 3x ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کے لئے فیلال اتنا ہی کہ آہ 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 آہ